مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم جاری ہے غاصف فوج نے سوپور میں دو نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی خفیہ ایجنسیز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے پی ایش ڈی سکولر ہلال ڈار کے اہل خانہ نے سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا مقبوضہ وادی میں کشمیری نوجوانوں کا قتل عام رکھ نہ سکا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فوج نے سوپور شہر کے علاقے میں نوجوانوں کو سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کیا بھارتی فوج نے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر کے گھر گھر تلاشی لی ادھر زلہ بٹگام سے قابض فورسز نے متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف کشمیریوں نے بھارت کے خلاف احتجاج کیا بھارتی خفی ایجنسیز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے پی ایش ڈی سکولر حلال احمر ڈار کے اہل خانہ نے سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک لائک اور معصوم بھارتی فورسز کا نشانہ نہیں بننے دیں گے